ایک شخص بھی ایسا ہو جو نام سن کے کہے کہ اللہ عباد کرے اسے انسان کے لیے قیامت اور قبر کا راستہ بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تحفیق اطاف کرنا ہے کہ ہم حضور کے عشق میں مجھے بھی سے نے کہا کہ عمل زیادہ عشق اچھا ہے میں نے کہا یہ سوال کا مطلب ہی نہیں بنتا یہ تو سارے وہاں بھی کہتے ہیں کہ یہ تو عشق عشق سے کام چلاتے ہیں عمل نہیں ہے ان میں میں نے کہا عمل اور عشق الگ ہو ہی نہیں سکتا میں نے کہا عمل جس کے پاس ہے اس کے پاس عشق نہ ہو بہت پوسیبل ہے لیکن جس کے پاس عشق ہے وہ بے عمل کے رہی نہیں سکتا وہ کیسا عاشق ہے جو اپنے آقا کی بات نہیں مانے گا نہیں سمجھے وہ کیسا عاشق وہ عاشق ہی سچا نہیں ہوا ہے نا وہ تو فیک ہوا جو سچا عاشق ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے دین کا عاشق ہے اللہ کو مانتا ہے اللہ سے پیار کرتا ہے وہ کیسے مانے گا کہ حضور نے برمایا پانچ وقت نماز بڑھو اور میں نماز نہیں پڑھتا نیکی کرو اور میں نیکی نہیں کرتا خوش اسلوبی سے پیش آ جاؤ میں وہ نہیں کرتا برائی مت کرو کسی کے اوپر کینا مت رکھو کسی کے ساتھ حسد مت کرو اور میں کرتا ہوں کیسے ہو سکتا ہے یہ تو عشق کے تقاضوں کی خلاف ہے اگر آپ عشق کی نکالے تو یہ اس کے خلاف ہے عاشق کے لئے جو ہر کام کرے گا اپنے معشوق کے لئے تو جو یہ کہے کہ عشق ہے اور عمل نہیں ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہاں عمل ہے عشق نہیں ہے وہ ہو سکتا آپ کو بڑے عمل والے نظر آئیں گے حدیث شریف میں حضور کے دوستان